تو دوستو یہاں پر IPL 2021 کے ریٹینشن پروسس کے بعد یہاں پر سب ہی ٹیموں نے اپنے ریلیز پلیئرز کے لسٹ اناؤنس کر دی ہے اور بہت ہی انیکسپیکٹڈ پلیئرز ہمیں ریلیز ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور دوستو بہت ہی ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ یہاں پر ریلیز ہوتے ہوئے کسی نہ کسی ٹیم کے ساتھ کونٹیکٹ میں آ چکے ہیں اور لگ بگے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ انہی ٹیموں کے ساتھ کھلنے والے ہیں اس سال IPL 2021 میں اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم RCB کے بارے میں تو دوستو یہاں پر ریلیز پلیئرز کی لسٹ اناؤنس ہوتے ہی یہاں چار بہت ہی خطرنا کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم RCB کونٹیکٹ میں آ چکی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی چاروں کھلاڑیوں کے بارے میں وستار سے نولیز دینے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کافی جدہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے RCB کے فینس کے لیے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں RCB کے ایک بڑے فین اور ویٹ کر رہے ہیں IPL 2021 کا تو کر دیجے ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور IPL جوڑی ہر چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کرک ٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا تو دوستو یہاں پر بات کروں پہلے بڑے کھلاڑی کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں ٹوم بینٹن تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹوم بینٹن کو ہاں پر کلکتا نائٹ رائیڈرز نے اس بار ریلیز کر دیا ہے اور دوستو ان کے ریلیز ہوتے ہیں یہاں پر چننائی سوپر کنگز اور ٹیم RCB دونوں ہی ٹیمیں ان کے ساتھ کونٹیکٹ میں آ چکی ہے کیونکہ دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چننائی سوپر کنگز اور ٹیم RCB دونوں کو یہ ایک بڑیہ اوپنر کی ایک کافی سگجورت ہے کیونکہ دوستو آئی پیل دو جار بیس میں ہاں پر دونوں ہی ٹیموں کی اوپننگ پیئر ایک بہتی بڑی کمی ثابت ہوئی تھی دونوں ہی ٹیموں کے لیے اور ٹوم بینٹن ایک بہتی بڑیہ کی لاری اور کافی کم قیمت میں یہاں پر ایک سے ڈیڑھ کروڑ کے اندر ہی مل جائیں گے اور اسی لئے دوستو آپ پر ٹوم بینٹن کو یہاں پر CSK کی ٹیم اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتی ہے وہیں دوستو آپ پر RCB کے پاس بھی ایک بڑیہ اوپنر کی کافی کمی ہے فیسے دوستو آپ پر ٹیم RCB جیسن روئی کے پیچھے پڑی ہوئی لیکن دوستو اگر ہاں پر جیسن روئی ٹیم RCB میں نہیں آ پاتے ہیں تو ایزے بیک اپ کے طور پر یہاں پر ٹوم بینٹن کو ٹیم RCB اپنے ٹیم میں شامل کر لے گی اور یہ کافی کم قیمت میں بھی ہاں پر ٹیم RCB میں آ جائیں گے تو دوستو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ ٹوم بینٹن کو یہاں پر کونسی ٹیم میں جانا چاہیے اور کونسی ٹیم میں جا سکتے ہیں کونسی ٹیم میں جانے کے سب سے چاہیے دکھائی دے رہے ہیں ٹوم بینٹن کے اس سال آپ نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا وہیں دوستو بات کروں یہاں دوسرے بڑے کل لڑی کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں جیسن روئے تو دوستو جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ٹیم RCB بہت پہلے سے یہاں پر جیسن روئے کے پیچھے پڑی ہے کیونکہ دوستو پچھلے سالے ہاں پر RCB کا اپننگ پہ اور اس کی ایک بہتی بڑی کمجوری ثابت ہوئی تھی کیونکہ دوستو ہاں پر دیودت پڑیل کر کے ساتھ ایرن فینچ بلکل بڑی آپ پردیشن کا ساتھ نہیں دے پائی تھے ایرن فینچ ہاں پر IPL 2020 میں ٹیم RCB کے لئے بہت زیادہ فلوپ ثابت ہوئے تھے اور یہی کارنا ہے کہ ٹیم RCB نے ایرن فینچ کو اس سال ریلیز کر دیا ہے اور دوستو ہو سکتا ہے کہ ایرن فینچ ریلیز کرنے کے بعد ٹیم RCB ٹوم بینٹن یا پھر جیسن روئی کو ان دونے میں سے کسی ایک ہی لاری کو اپنی ٹیم میں جرور شامل کر لے گی اور دوستو ہاں پر اگر ٹیم RCB میں جیسن روئی آ جاتے ہیں تو یہاں پر ٹیم RCB کا اپننگ پیئر بے حدیثہ تصدر جائے گا کیونکہ دوستو یہاں پر جیسن روئی انگلینڈ کے ایک بہت ہی بڑی آ اپنر ہے اور کافی بڑی آ اپننگ کر سکتا ہے ٹیم RCB کے لئے دیودت پارے لگر کے ساتھ مل کر تو دوستو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ جیسن روئی ٹیم RCB میں آپ آئیں گے کی نہیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا بات کرو دوستو تیسرے بڑے کھلاڑی کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں سیدیس لارڈ دراصل دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدیس لارڈ کو KKR کی ٹیم نے کلکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم نے اس سال ریلیس کر دیا ہے اور اب RCB کی ٹیم ان کے پیچھے آ چکی ہے اور دوستو کے والے ہاں پر RCB کی ٹیم ہے جو کہ آپ انٹرس دکھا رہی ہے سیدیس لارڈ کے اوپر اور آپ یہ مان کر چلیے کہ اس بار سیدیس لارڈ ٹیم RCB کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تو دوستو اس کے ریگارڈنگ آپ کے کیا اوپینن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کسی دیس لارڈ ٹیم RCB کے لئے ٹھیک رہیں گے کی نہیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا وہیں دوستو بات کرو ہمارے چوتھے اور آخری سب سے خطرناک کھل لارڈ کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں سٹیو سمیت تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سٹیو سمیت کے لئے بہتی بڑا نقصان ثابت ہونے والا ہے سٹیو سمیت کو ریلیس کرنے کا ڈیسیزن کیونکہ دوستو یہاں پر سٹیو سمیت ایک بہتی خطرنا کی لاری ہے اور وہ یہاں پر جانتے ہیں کہ کیسے ٹیم کو منیج کرنا اور کیسے ٹیم کو چلانا ہے اور کس طرح کی یہاں پر سٹریٹیجی رکھنی ہے ٹیم کو جیتنے کے لئے میچ ویننگ پاری کھیلنے کے لئے تو دوستو یہاں پر ہزستان روزز کی ٹیم کے لئے بہتی بڑا نقصان ثابت ہونے والا ان فیوچر سٹیو سمیت کو ریلیس کرنے کا جو ڈیسیزن تھا ان کا اور دوستو یہاں پر سٹیو سمیت کے ریلیس ہونے کے بعد سے ہی یہاں پر ٹیم آر سی بی اور کنگ سلا پنجاب کی ٹیم ان کے کونٹیکٹ میں آ چکی ہے کیونکہ دوستو یہاں پر سٹیو سمیت ایک بہتی خطرنا کھلاڑی ہے ان کے پیچھے تہاں پر لگتا ہے میرے کو کہ یہاں پر لگ بگ لگ بگ سبی ٹیم میں ایک بار بیڈنگ تو ضرور لگائے گی کیونکہ دوستو آپ سٹیو سمیت لیکن دوستو آپ سٹیو سمیت کے اوپر سب زیادہ جو انٹرس دکھا رہی ہے وہ ٹیم یہاں پر ٹیم پنجاب ہے وہ ٹیم آر سی بی کی ہی ہے تو دوستو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ سٹیو سمیت یہاں پر کون سی ٹیم میں جا سکتے ہیں اور کتنے پرائز منی تک جا سکتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو دوستو یہ تھی آج کی اوورل ویڈیو اس ویڈیو میں نے آپ کو آج کی آر سی بی سجوڑی سبھی بڑی خبروں کے بارے میں بتا دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کرک ٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور بات دیجے گا تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی تھینکس فور وچنگ